جامعہ حقانیہ کھوڑا خٹک سے فارغ ہوں میں سمجھ لینا چاہتا ہوں انشاءاللہ عشاء کے بعد سواف کرتے ہوئے پہلے چکر میں تو استلام کیا لیکن دوسرے میں بھول گیا ایک بات یار رکھو کہ محققین نے کہا ہے کہ اصل استلام پہلا اور آخری ہے باقی درمیان میں پانچ نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں میرا نام پرویز احمد ہے بارحال پرویز نہ رکھے ہوئی احمد کافی ہے پرویز نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے جب احمد موجود ہے تو تمہیں پرویز سادر رکھانے کی یادرت پڑ گئی حضور کا نام ہے سبحان اللہ میرا احرام جو ہے جب خرید لیا مجھے پتا نہ تھا لیکن اس کی سائیڈ پر سلائی تھی کوئی حرج نہیں سلہ ہوا کپڑا احرام میں وہ پہنا منہ ہے جیسے کمیز ہے جیسے باسکٹ ہے جیسے ٹوپی ہے پجامہ ہے اگر چادر صدی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں عمرہ کرنے کے بعد آدمی حضور کے جدمت میں حدیعہ بھیجے انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے میرے دل میں اللہ اور رسول کے بارے میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل گھمراتا ہے کہ ایمان نہیں رہے گا کہ نہیں رہے گا میرا بھائی گزارج یہ ہے کہ خود خیال نہ لے آؤ جو ویسے آتے ہیں تو اس پر اللہ کی طرح سے کوئی پکڑ نہیں ہے بارال پڑھ لیا جو لا حول ولا خوت اِلَّا بِاللَّهِ نَبِي الْعَظِيمِ میں نے دس تواف کا ہی رضا کیا ہے تو ہر تواف کے ساتھ چکر پورے کر کے دو رکات پڑھیں پھر دوسر تواف شروع کریں میرا نام عبدالعز بلوچ ہے لیلہ راجل پور سے ہوں میں اور میرے گھر والے کان کی بھی ماری میں مبتلا ہے اللہ پاک شفا ہے کاملہ صحیحہ آج را عطا فرمائے بہرحال زمزم میں اے امولی دبو کے اسی کو کانو میں اسی شفا کی لیت سے بارا کریں انشاء اللہ شفا ہو جائے گی میرا نام دیاؤل رحمان ہے دعا کریں اللہ میرے بیٹے کو قرآن کا عدم نصیب کریں اللہ ہم مسلمان کے بیٹے کو قرآن کا عدم نصیب کریں شادیوں کا مسئلہ چھ سال سے ہم تلاش کر رہے ہیں لیکن بات نہیں بنتی میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ صورت الرحمان تین دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہ اس مسئلے کو ہمارے لئے آسان کر دیں میرا بیٹا عمر فاروب جو ہے پڑھائی میں سستی کرتا ہے اور رات کو بھی بستر میں بشاعت کرتا ہے یہ بیماری ہے اس کا عراج کریں اللہ شکا دے میں بہت مریشان ہوں بے سکون ہوں تین سال سے شادی ہو گئی ہے شوہر بہت سخت مراج ہے اپنے پاس نہیں رکھتا اللہ اس کو ہی رایت دے دو رکعہ نماز پڑھ کے صلاة الحاجہ اس کے بعد یا لطیف ہویا ودود یا لطیف ہویا ودود ایک تصویر پڑھ کے اس کو تم کیا کریں اللہ اس کو نرم کر دیں گے میرا نام محمود عجاز ہے میری والدہ فوت ہو گئی ہے خیرات کا کام کیا کرتی تھی میں بھی جاری رکھ رہا ہوں اچھی بات ہے معلوم ہو نہ ہو خیرات کرتے رہو میں گردوں کا مریض ہوں شفا کے لیے اللہ وعاق شفا ایک کام لاتا فرمائے چونڈہ سیار کوڑ سے محمد نواز میں کرسی سے گرنے کی وجہ سے بہت تقریب میں ہوں مسجد جاتے وقت ٹانگیں سو جاتی ہیں بہرحال اللہ سے دعا مانگا کریں اور ہر نماز کے بعد صورت فاتحہ سات دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں سیدہ کرتے ہوئے عورتیں بھی زمین پہ ہاتھ رکھیں گے بلکل رکھیں گے ہم دن مارک میں رہتے ہیں میری پندہ سال کی بیٹی ہے جس کی وجہ سے پریشان ہو اور اللہ آپ کی پریشانی حل کریں وہی بھی دین کے ادارے بوجود ہیں کسی دینی ادارے سے بات کریں مسئلہ حل ہو جائے گا تواف کرنا دیادہ افضل ہے مسجد یعیشہ کے عمرے سے کتنی دیر عمرے پہ لگے اتنی دیر تواف کرنا افضل ہے کچھ لوگ ایسے اعرام بھامی نیچے تواف کرنے کے لیے کرے جاتے ہیں اللہ ہدایت میں کہہ گیا سکتا ہوں تواف کے تین چکروں کے بعد اگر روک دیا جائے نماز گھڑی ہو جائے نماز پڑے جہاں سے نماز پڑھ رہے ہیں وہی سے پھر شروع کر دیں میں نے دوسرے عمرے کی صفحہ مروعہ دوڑنے کے بعد کپڑے پہن لیں آٹھ گھنٹے تک پہنے رہا پھر جا کے حل کرائیں تو دم ادا کریں ہمارا بیٹا کالی آسم ہے اللہ عالم بنائے اللہ ہر مسلمان کے بیٹے کو عالم اور صالح بنائے ایک عالمان نے کہا ہے کہ دعا تو مانگیں لیکن ہاتھ اٹھا کے نہ مانگیں خلط بات ہے ہاتھ اٹھا کے بھی جائز ہے ہاتھ اٹھا کے بغیر بھی جائز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے بھی ہیں اور کبھی کبھی ہاتھ نہیں بھی اٹھ رہے ہیں وہ ہمارے ایک مستاز تھے بزرگ سے بہت بڑے اللہ والے تھے وہ کہتے تھے کہ مقی صاحب یہ جو دو ہاتھ ہے یہ سرکاری کشکول ہے یعنی کشکول لے کے فقیر بھی کمانگتا ہے ہم بھی اس کے ذریعے اللہ سے بھی کمانگتے ہیں میں عمرے کے لیے آیا لیکن پاکستان سے سگرٹ لے آیا تھا کہ بھی جو گا بالکل غلط بات ہے توبہ کرو آئندہ ایسی ہر کبزہ کریں احرام کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسر دے سکتے ہیں لیکن فجو لگی ہو تو نہ دے ایک عالمہ کہتی ہے کہ جب مدینہ شریف جاؤ تو وہاں صلات و سلام حضور پہ نہیں پڑھنا کیا کرنے جاؤگے نہیں اگر حضور پہ سلام کرنا بھی منع ہے تو پھر ہاتھ لگانا ہے مدینہ شریف کو تو آپ ابھی سلام پڑھتے تھے ہم عالم میں جن بلاسوں سے پانی پیتے ہیں ان کو اگر ہوتل لے جائیں نہ لے جائیں میرا بھائی یہ عالم کے لئے ہیں اگر عورتیں اپنے ہوتل میں بیٹھ کے نماز پڑھیں تو زیادہ بیش کریں قرآن پاک پڑھ کے والے دین کو ثواب بخشیں بلکل بخش سکتے ہیں یہاں مدینہ منعبضہ اور مکہ مکرمہ میں قضا نوازیں ادا ہو سکتے ہیں ہاں ہو سکتی ہیں ہم لوگ عمرے پہ آئے ہیں میرے چاچے کے بیٹے مغربی بلنا بھی ہیں فی نصیت یہی ہے کہ اللہ کے دین کو اور عقیدہ توحید کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں لا الافی قرآن پتہ کیسے لکھا ہے الاف قرآن پتہ لکھا جاتا ہے بارال قرآن سفر کرتے تھے ایک سردیوں میں اور ایک کردیوں میں ہم ستانہ دن سے مکہ میں ہیں اللہ کے بذل سے آپ کے درس بھی سنتے ہیں اللہ آپ کی ساری باتیں قبول فرمائے اور پھر بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے کعبہ ملتظم اور حجر اسرت کے شوق میں ہم احرام بازر جھوٹھا احرام ہوا اللہ جھوٹھ کیوں بولو میں نے جب احرام اتارا دیکھا تو جسم کی کشت پہ سائیڈ پہ احرام پہ تھوڑا سا خون لگا ہوا تھا کچھ نہیں ہوتا بی بی امہ حانی دارِ ارکم یہ سارے گھر کیوں دیں اب حرم میں آ گئے ہیں توسیح ہو گئی نا اللہ کے گھر کی اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ تمام سابقہ گھر کیوں دیں اللہ حتیٰ کہ صرف حضور کا مولد بچا ہوا ہے اور وہ بھی اس میں مکتبہ ان نے بنا دیا ہے تاکہ نہ توڑا جائیں امہ حانی کیوں غیر محرم دی کسے کہا ہے آپ کو ایک شوال عمرہ کرنے کے بعد ہم بسری کر سکتا ہے کر سکتا ہے اور اس کے بعد غسل بھی کریں بلکل کریں میرا بیٹا گھر چھوڑ کے بھاگ کے اللہ اس کو ہدایت دے اللہ تبارک و تعالی مطیع اللہ کو بھی ہدایت دے یہ جو آج کا نوجوان لڑکے ایرام کی اوپر والی چادر اتار کے مسجد حرب میں اور توافر جگہ گھوم رہے ہیں ایسے گھوم رہے ہیں تو بہترہ گناہ ہے بے عدوی ہے میرا چھوڑا بھائی راجہ کبیر لندن میں بیمار ہے اللہ شفاعتہ فرمائے یہ حرم کے باہر جب مفت کھانا ملتا ہے اگر آپ غریب ہیں تو لے کے کھا لیا کریں اگر آپ امیر ہیں تو نہ لیا کریں یہ غریبوں کے لیے لوگ سبیل لگاتے ہیں میرے نام خاجہ عثمان ہے میری بیٹی کی طبیعت اللہ شفاعتہ فرمائے عورت اگر حرم میں موجود ہے تو جنادہ پڑھ سکتی گئے لیکن ہوتر سے جنادہ پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتی اگر تواف کے سلس تین چکر ہوئے ہیں اور آپ نے وہ تواف چھوڑ دیا ہے تو اب دوبارہ پہلے سے شروع کریں ایک یہ ہے کہ تین چکر کی نماز کھڑی ہوگی آپ نے وہی کھڑے کھڑے نماز پڑی تو اب سلام پھیلے کے سورا پیسے دو قدم جا کے اسی کو شروع کریں چو سا چکر شروع کریں ہر مہینے کی بتا نہیں کیا کہتے ہیں ہمیں پر عمرہ کرنا جائز ہے میرا نام راشد حمید ہے بیکار سے اعرام کی فتن عمرے کے لیے نماز کا وقت ہو گیا میں وضو کے لیے ناک میں سے تھوڑا سا خون نکل آیا کچھ نہیں ہوتا میرے بیٹے کو کاروبار میں مشکلات ہیں اس تقفال زیادہ پڑے مسجد عائشہ سے مرد بھی عمرہ کر سکتا ہے عورت بھی عمرہ کر سکتی ہے عمرے کے دوران عورت کے تھوڑے سے بال کھلے رہے گا اس کو پتہ نہیں چلا کوئی عمرہ ہو گیا کسی عورت سے اگر تحیان میں صحیح پاؤں نہیں رکھے جاتے تو وہ مرد جیسی طرح بایاں پاؤں رکھ لیں جو رکھ سکتے ہیں وہ رکھ لیں اللہ قبول کرے گا اللہم صدی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وعلى آل عبراہیم لائلہ اللہ رب العرسی العظیم لائلہ اللہ رب العرسی کریم اسألوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامتان کل اسم والغنیوتان کل بھی اللہم لا اضلالن آذنباً إلا غفرتا ولا حمم إلا فرقتا ولا عیباً إلا سترتا ولا قرباً إلا نفستا ولا ظالاً إلا حدیتا ولا فساداً إلا اصلحتا ولا مریضاً إلا شافیتا ولا عدوان ظالباً إلا قدلتا ولا حاجتاً من حراج الدمیہ والآخرا إلا قدلتا ویستتا یا آرام الرائمین یا اللہ بیمان وشفاعتا فرمہا یا اللہ بے حیاء اتا فرمہ بے دینوں کو دین اتا فرمہ بے اولادوں کو اولاد اتا فرمہ قرض داروں کے قرض اتا فرمہ یا اللہ مسلمانوں کی مکشبین میں فرسطین میں بدد فرمہ نصرت فرمہ اللہم منصرهم ایدهم بنصر گیا قبیع عزید اللہم محدد آداء آداء دین اللہم دندر آداء آداء دین اندرالہم با سکل لذی لا یعنی قوم المجرمین وسلم اللہ تعالیٰ خیر قرمی سیدنا محمد العالی آلہ وعظہبہ اجمعین سلامتکر اللہ علیہ وسلم